ویلکم بیک تو اپسوڈ آف کارڈ ٹاک ہمارے کے بارے ہیں امران بٹی صاحب انہوں نے ہمارے سے سوال کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ارتھکوک جب آتا ہے تو اس کے لحاظ سے بلڈنگز کے اندر کیا طریقہ کا استعمال کیا گیا ہے کیسے بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں اور خاص طور پر جو ہمارے پروجیٹس کے اندر کیا طریقہ کا رہا ہی بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دیکھیں جی ارتھکوک جو ہے پاکستان میں آیا تھا 2005 میں جو جس کا میکنیچوڈ بہت زیادہ تھا 7.6 تھا اور ابھی جو آیا تھا وہ 6.6 تھا تو جو بحریہ کا جو سٹینڈرڈ ہے اس پہ جو بلڈنگز بنتی ہیں ان فیکٹ وہ 8.5 کا اگر میکنیچوڈ کا اگر زلزلہ آ جائے خدا نخواستہ خدا نخواستہ تو وہ ریزیسٹ کر سکتے ہیں بلڈنگ اچھا اب آتی ہے دراصل یہ ہے کہ شاید سے زیادہ بھی کر سکے لیکن وہ تو منجانب اللہ تعالی ہے لیکن یہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں ہم آپ کو اپنا سائٹ وزرٹ میں دکھاتے ہیں کہ کنکریٹ کس طرح سے استعمال کیا گیا ہے کس ٹیش پہ بلڈنگ ہے تو اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ ویڈیو آپ اگر ہمارے سبسکرائبر ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا دکھانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ اس لیول پہ چیزوں کو سمجھیں کیونکہ بلڈنگ بن کے سامنے آ جاتی ہے تو وہ ریکارڈ پہ ہوں گی ویڈیوز کے جو ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ پہلے جو انیشنی لین ورک ہوتا ہے پھر بیٹ ڈلتا ہے پھر جو پورا سٹیل کا جو ہوتی ہے فکسٹر سٹیل کا اور اس کے بعد جو پی پورنگ ہوتی ہے تو وہ اتنی ایک بو چیز بن جاتی ہے کہ اس کی سٹرنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اگر ماضی میں ہم جا کے دیکھیں تو پاکستان میں بلین پوائنٹ نائن بلین ایئرز ہو گئے ہیں دنیا کو اور دس ہزار سال کی ریکارڈڈ ہسٹری ہے اور ماضی میں اگر آپ پاکستان میں پچھلے دو سو سال سے جو زلزلے آئے ہیں ان کو دیکھیں تو پاکستان میں جو بلڈنگز بنتی تھی آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے لیے سپیشلی کیونکہ ہائر آئیس کا تو کونسپ نہیں تھا گھروں کے لیے جو بلڈنگ بنتی تھی وہ مجھے پچاس سال پہلے تو مجھے یاد ہے وہ گھارے سے چنائی ہوتی تھی اور اس کے بعد اوپر جو ہے وہ اوپر لکڑی کے جو وہ کہتے ہیں اس کو گارڈرز سمجھ لو بالے سمجھ کو کہتے ہیں پنجابی میں وہ لگا کے اس کے اوپر وہ ایک ڈالتے تھے پلاسٹک شاپنگ بیک ٹائپ کا جو مٹریل ہوتا ہے وہ ڈالتے تھے ہارڈ والا اس کے اوپر مٹی ڈالتے تھے وہ مٹی ڈال کے اس کو اچھی چیکنی مٹی کو براپر کر کے اور اس کے اوپر اس کا جو ڈال ہے وہ پانی کی وہ صحیح بنا دیتے تھے تو یہ پچاس پچاس سال سو سو سال بلڈنگوں کو کچھ نہیں ہوتا تھا ہر سال ہر سال یا ہر رینی سیزن کے بعد کیونکہ مٹی وہ جو خراب ہو جاتی ہے پھر اس کے اوپر دوبارہ لیپ کرتے تھے تو عرص کنے کا مطلب یہ ہے تو بلڈنگوں کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو یہ تو ایک جو اب بلڈنگ بن رہی ہیں جتنی ابھی سٹرنٹ ہے وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کی جو کاس تھی اب تو کوئی ٹین ٹائم زیادہ کاس لگا کے وہ چیز کی جاتے ہیں باقی چیزیں منجانب اللہ تعالی ہے جو عرص کک کے جو پرابلم ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بلڈنگز بنتی ہیں اور بہت مضبوط بلڈنگ ہے بہت مضبوط بلڈنگ ہے اور جو انسان کر سکتا ہے وہ کر لیا جاتا ہے بحریہ کے سٹرنڈر کے مطابق جو کہ بلڈنگ بن رہی ہیں باقی اللہ تعالی کی مرضی ہے میں نیٹس کیا ہے نا کہ یہ جو جاپان تو نہیں ہے جاپان میں بہت زدلے آتے ہیں وہاں کچھ اور بن رہے چیزیں وہ جو ہے نا اس خطہ ہمارا اس طرح کا نہیں ہے اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے زمان میں رکھا ہوا ہے اور ہمیں جو ہے نا دیکھیں یہ جب ہم پریشانی کچھ چیز کو بنا لے بار بار سوچ کے اور تنکنگ کریں تو وہ ہمارے لئے پریشانی کا باعث ہوتا ہے باقی اللہ تعالی کی جانب سے ہے لیکن جتنا انسان احتیاط کر سکتا ہے جس کی کوالٹی وہ ڈیلیوئر کر سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں پروپ جین ڈیوی دیکھنے کا بہت دو شکریہ